السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتم من لسان یفقہ قولی محترم سامن اکرام دوستو ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں آج جو بات آپ سے کہنی ہے وہ ہماری زندگی کے ایک بات ہے اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی میں سب سے خوبصورت رشتہ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے سب سے حسین سب سے پرلطف اور اسی لیے ہمیں اسے نبھانا چاہیے اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے ہمیں بیوی کے جذبات کو اس کے احساسات کو اس کے خیالات کو سمجھنا چاہیے اور اسی طرح اس کے برعکس بیوی کو شوہر کے جذبات کا احساسات کا خیال کرنا چاہیے اس رشتے کی اہمیت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابلیس کس سے خوش ہوتا ہے مشہور حدیث ہے کہ ابلیس کے سامنے اس کے چیلے ہر طرح کے کارنامے رکھتے ہیں لیکن وہ کسی کارنامے پر ان کی کسی عمل پر خوش نہیں ہوتا جتنا اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے کیونکہ اگر میاں بیوی جو سماج کی ایک اکائی ہوتے ہیں سماج کا ایک یونٹ ہے اگر ان میں محبت نہیں ہے ان میں نفرت ہے دشمنی ہے کینہ ہے بغض ہے تو بچے بکھر جائیں گے خاندان بکھر جائے گا محلے برباد ہو جائیں گے اور پوری قوم پورا سماج وہ تباہی کے دہانے پر چلا جائے گا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے اس کو کیسے برتا ہے ایک مثال دینا ہے ایک واقعہ آپ کے سامنے چھوٹا سا واقعہ کیسے آپ نے برتا ہے پھر مقابلے میں آپ کی بیوی نے کیسے اسے سمجھا اس کی نازکی کو اس کو برتا اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے مشہور واقعہ ہے چھوٹی سی بات ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حوالے سے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کب تم ناراض ہوتی ہو اور کب تم خوش ہوتی ہو کیا آپ نے کبھی غور کیا اپنی بیوی کے بارے میں کہ آپ کی بیوی کب ناراض رہتی ہے کب خوش رہتی ہے اور اتنی باریک بات اتنی باریک بات جو نبی نے بیان کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا پوچھا کیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کب میں خوش ہوں اور کب میں ناراض ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب تم یہ کہتی ہو اللہ وربی ابراہیم تو میں سمجھ جاتا ہوں آج تم مجھ سے ناراض ہو اور جب تم یہ کہتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تم مجھ سے ناراض ہو اور جب تم باتوں میں اپنے گفتگو میں یہ کہتی ہو کہ نہیں محمد کے رب کی قسم تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ تم خوش ہو ناراض نہیں ہو اتنی باریک بات الفاظ پر آپ نے غور کیا کیا آپ نے ہم نے اپنی ہم بیوی کے الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ آج وہ خوش ہے یہ ہم کو کیا فرق پڑتا ہے ایک بات تو یہ کہ کیا ہم کو فرق پڑتا ہے کہ بیوی ناراض ہے بیوی خوش ہے بیوی کا مزاج کیسا ہے اس کا موٹ کیسا ہے کبھی ہم نے اس پر غور کیا نبی سے زیادہ مصروف آپ کہیں مصروف ہوں بزنس کر رہا ہوں کاروبار کر رہا ہوں نوکری کی پریشانیاں ہیں اور دنیا بھر کے تینشن ہیں زندگی کے مسائل ہیں تو نبی سے زیادہ آپ مشغول نہیں ہیں نبی بادشاہ ہیں امیر وقت کے وہاں وقت کے مدینہ کے آپ امیر ہیں بلکہ آپ کو پوری دنیا دیکھنی ہے پوری انسانیت دیکھنی ہے اب ہر طرح کی قابل مشغول ہیں کہیں فتوہ دے رہے ہیں مصروفیات مشغولیات آپ کے ساتھ ہیں لیکن بیوی کیا کہہ رہی ہے کب وہ یہ کہتی ہے کہ ابراہیم کے رب کی قسم کب وہ یہ کہتی ہے کہ محمد کے رب کی قسم ان احساسات کو کیونکہ اگر میں ایک بات یہ کہوں جب ہمارے سامنے سنٹر پر لوگ جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں جب سنٹر پر میاں بیوی کا جھگڑا کوئی پیش آتا ہے سامنے آتا ہے تو سارے دونوں طرف سے باتیں بہت ہوتی ہیں میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں اکثر محبت ہے کی نہیں بتا صرف اتنا بتاو مجھے بس بہت اتنا بتا دو باقی حل ہو جائے گا تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے یا نہیں ہے تمہیں اپنے شوہر سے محبت ہے کی نہیں ہے یا بیوی سے محبت ہے انشاءاللہ باقی مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ اگر محبت نہیں ہے تو پھر مسئلہ پھر تو آج جھگڑا ہے کل پھر جھگڑا ہوا کیونکہ محبت ہی نہیں چاہتے ہیں ان ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے دل میں نرمی کا جذبہ ہی نہیں ہے وہ محبت بہت بڑی چیز ہے اسی لیے ہمیں محبت پھر آگے بڑھتے پہلے اس کے بعد ایک آخری بات کہنا ہے بات لمبی نہ ہو جائے اب نبی نے یہ کہا اور تو آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا نے جو جواب دیا ہے نا وہ جواب مطلب ایک اقل مند عورت دے سکتی ہے ایک شوہر کو ٹوٹ کر چاہنے والی عورت دے سکتی ہے جو ٹوٹ کر چاہے ویسی عورت ویسی بیوی ہی ویسا جواب دے سکتی ہے آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا واللہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم لا احجور الا اسمک صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں بس باقی کہیں نفرت نہیں ہے بغض نہیں ہے دوری نہیں ہے بہت ناراض ہوتی ہوں انسان ہوں انسانی فطرت کی اعتبار سے بہت غصہ آتا ہے بہت ناراضگی پیدا ہوتی ہے تو یہی ہے کہ نام بدل دیتی ہوں محمد کے جگہ ابراہیم کر دیتی ہوں اس میں ایک نکتہ علماء اکرام نے شارحنی حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ ہجرت کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو چھوڑتا ہے جس چیز کو چھوڑتا ہے اسے چھوڑنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے صحابہ اکرام نے مکہ چھوڑا اور وہاں سے مدینہ گئے ہجرت کر کے تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو مکہ چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فصیحہ ہیں بلغہ ہیں عدیب ہیں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے رسول جو چھوڑتی ہوں آپ کا نام اور آپ کے نام چھوڑنے پر مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے وہ میرے لئے خوشی کا مقام نہیں ہوتا ہے میں خوش نہیں ہوتی مجھے اچھا نہیں لگتا بلکہ میں جب آپ کا نام چھوڑتی ہوں تو اس میں بھی میں تکلیف محسوس کرتی ہوں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے لیکن باتیں بہت ساری ہیں میں صرف تین باتیں ذکر کروں گا بہت ہی صرف پوائنٹ کہ ہمیں محبت پیدا کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے باتیں بہت ساری ہیں لیکن تین باتیں ایک بات یہ ہے محبت پیدا کرنے کے لئے کہ ہمیں اپنی محبت کا محبت کرتے ہیں بیوی سے تو محبت کا اظہار کیجئے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے بھائی سے محبت کرے فَلْيُعْلِمُهُ تو اپنے بھائی کو بتائے تو بیوی کو بھی بتانا ہے کبھی پھول لے گئے آپ لے جانا چاہیے یہ نہیں عمر مت دیکھئے کہ چالیس سال کی ہو گئے پچاس سال کی ہو گئے اب تو ختم ایسا نہیں ہے عمر کے آخری دم تک انسان محبت کرے اپنی بیوی سے اپنے شوہر سے تو کبھی آپ پھول لے گئے کبھی کوئی چیز تحفہ آپ گفت لے گئے کوئی چیز لے گئے محبت کا اظہار کبھی آپ نے بیان کیا اپنی زبان سے اکثر لوگ بیان کر دیتے ہیں اس کا انکار نہیں لیکن بہت سارے لوگ اپنے آنا کے خول میں اتنے بڑے اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھتے ہیں اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ میں بیوی کے سامنے گویا کہ محبت کا اظہار انہیں انسان کی کمزوری لگتی ہے کہ اگر میں بیوی کے سامنے محبت کا اظہار کر دوں گا گویا کہ میں اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہوں جبکہ حقیقت یہ بات نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو ہمیں محبت نہیں کر دینا چاہتا جائز محبت ایسی محبت جس پہ شاید انسان کو سواب ملے تو بہرحال ایک یہ ہے کہ محبت کا زبانی اظہار کیجئے آج کپڑا تم نے بہت اچھا پہنا ہے بہت اچھی لگ رہی ہو کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہنا چاہیے کہہ سکتے نہیں کہنا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات کیا ہے جو ملتی جلتی بات دوسری بات یہ ہے کہ تحفے دیجئے نبی نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے تو محبت پیدا ہوگی کبھی عید کے موقع پر کوئی موقع ہو کہ آپ تحفہ دیجئے کوئی بھی زیور ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اسی طرح بیوی کو چاہے کہ شوہر کو کیا پسند ہے کچھ پیسہ جمع کر کے اگر ملتا ہے کہیں سے بھی اس کو چاہے شوہر کے جیب سے ہی ملتا ہو لیکن جمع کر کے گھڑی ہے کوئی بھی چیز ایک مثال دے رہا ہوں جو بہت واضح ہے کوئی بھی چیز تحفہ دے نبی کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی نبی نے کہا ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت پیدا ہوگی تیسری اور آخری بات جس کو علماء کرام کہتے ہیں تغافل کہ آدمی ہر بات کی پکڑ نہ کرے آج نمک کم ہو گیا اس پہ چلہ رہے ہیں کبھی روٹی جل گئی اس پہ چلہ رہے ہیں کبھی کپڑا وقت پہ پریس نہیں ہو سکا اس پہ چلہ رہے ہیں کبھی کوئی چھوٹی موٹی ایسی بات ہوگی اس پہ چلہ رہے ہیں ہر بات پر آپ پکڑ کریں گے گرفت کریں گے ڈاٹیں گے اور یہی معاملہ بچوں کے ساتھ بھی ہے بچوں کو بہت زیادہ نہیں ڈاٹنا چاہیے ہر بات پہ ڈاٹیں گے جیسی گھر میں داخل ہوا اور آپ بچے کا استقبال ڈاٹ سے شروع کریں کہا گیا تھا نالائے کیے وہ آپ وہیں سے بات شروع کریں کبھی آپ نے سلام نہیں کیا سلام کا جواب نہیں دیا اس سے بات نہیں کی طبیعت کیسی ہے کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے کچھ نہیں سیدھا آپ نے ڈاٹنا شروع کر دیا تو بچہ سدھرے گا نہیں سرکش ہو جائے گا بگڑ جائے گا تو بیوی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کی اور بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی اگر آپ انسان کی ہر بات پر پکڑ کریں گے گرفت کریں گے ہر بات میں ناراض ہوں گے تب تو بیوی سمجھے گی آدمی ناراض ہی رہتا ہے اس کو چھوڑ دو یہ تو ہر بات پر جو ہے غصہ کرتے ہیں پھر آپ کے غصے کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی اسی لئے نبی نے فرمایا لا یفرق مؤمنون مؤمنہ کہ کوئی شوہر اپنے بیوی سے نفرت نہ کرے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اسے ناپسند لگتی ہو لیکن بہت ساری باتیں اسے پسند بھی آئیں گے تو نظر انداز اگنور کرنا غلطیوں کو سہ جانا سمجھانا بجھانا یہ طریقہ جو ہے میہ بیوی کے ساتھ بھی اوروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے لیکن خاص طور سے میہ بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ہمیں ہمارے درمیان یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر بات پر پکڑ نہ کی جائے ہر بات پر گرفت نہ کی جائے بلکہ محبت کا جذبہ ہمارے درمیان رہنا چاہیے کیونکہ یہ جذبہ صرف یہ نہیں کہ گھر کو بناتا ہے بچوں کو بناتا ہے ذمہ داریاں مل کے اٹھانی ہیں اور دنیا کی مصیبتوں کا پریشانیوں کا شادی بھی آ کے مرحلے آتے ہیں پڑھائی میں آگے ترقی کے مرحلے آتے ہیں بہت ساری ایسی پریشانیاں انسان کے زندگی میں آتی ہیں کہ ان کو مل باٹ کے اٹھائیں گے تو آسان ہو جائیں گی جھگڑا کریں گے آپس میں اخلافات رکھیں گے تو بچے بھی بگڑ جائیں گے بکھر جائیں گے پورا خاندان بکھر جائے گا جو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کے لئے صحیح نہیں ہے کسی خاندان کسی گھر کے لئے صحیح نہیں ہے اس کے بعد قوم ملت کے لئے بھی صحیح نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن